اسلام علیکم فرینڈز احرام جنور رمے میں آنے والی اپیسوڈ میں آپ کو لکھایا جائے گا تو شانی جب سجیلہ کو گھر چھوڑنے جاتا ہے تو اسے انگوٹھی پہناتا ہے تو سجیلہ کہتی ہے بہت بہت شکریہ تو شانی کہتا ہے یہی بات مسکرا کر بھی کہی جا سکتی تھی تو سجیلہ کہتی ہے شانی کیا تم یہی بات مسکرا کر خالہ کو بتاؤ گی کہ تم نے مجھے انگوٹھی واپس پہنا رہی ہے تو شانی کہتا ہے ابھی گھر جاتے ہی میں بتا دوں گا اور دوسری طرف شانزے جو کہ شانی کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے جو کہتی ہے کہ شانی ایک نیک دن اس کے پاس ضرور آئے گا شانزے کی ماں شانزے کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ شانی تمہارا نہیں ہے وہ سجیلہ سے محبت کرتا ہے اور اسی کو اپنائے گا تم مان کیوں نہیں لیتی تم شانی کا انتظار کرنا چھوڑ دو وہ تمہارا نہیں ہے نہ ہی وہ تمہارے لائک ہے شانزے کہتی ہے کہ میں شانی کا انتظار کرنا تب تک ختم نہیں کروں گی جب تک وہ سجیلہ کو اپنا نہیں لیتا شانزے کہتی ہے ماما آپ کیا چاہتی ہیں کہ میں ابھی سے سوگ مناؤں جب تک وہ سجیلہ کو اپنا نہیں لیتا تب تک مجھے شانی سے ملنے کے لیے کوئی روک نہیں سکتا اور نہ ہی محبت کرنے سے شانزے کی ماں شانی کے گھر جاتی ہے اور جا کر اس کی ماں سے ملتی ہے تو شانی کی ماں کہنے لگتی ہے کہ آپ میرا یقین کریں ایک نہ ایک دن شانی شانزے کی محبت کو قبول ضرور کرے گا شانی کی ماں کہتی ہے کہ آپ لوگوں کے تو اتنے حسان ہیں کہ ہم لوگ تو آنکھ اٹھا کر آپ سے بات بھی نہیں کر سکتے شانزے کی ماں کہتی ہے کہ شانی کی اتنی اوقات کہ وہ میر بیٹی کی محبت کو قبول کرے گا میں تو یہاں بس اتنا کہنے آئی تھی کہ آپ شانی کی شادی جل سے جل سجیلہ سے کروا دیں سو فرینڈز آپ کو کیا لگتا ہے شانی کی اور سجیلہ کی شادی ہو جائے گی کمنٹ میں بتائیں تنکس میرے ویڈیو اور سجیلہ میرے میرے